ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ویوز کی اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کنٹرولر نیولپ کیا تھا اور اس میں ہم سٹرنگ ریٹرن کرا کے براؤزر پہ پرنٹ کرا رہے تھے آج کے اس لیکچر میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لسٹ آف سٹرنگ کو براؤزر پہ شو کرائیں اس کے لیے ہمیں اس میتھرنگ میں چینج کرنی پڑے گی لسٹ آف سٹرنگ اور یہاں پر ہم ایک لسٹ آف سٹرنگ ڈیولپ کریں گے اور لیٹس سے ہم ریڈ گرین بلو جو کہ آر جی بی کمبینیشن ہے ان کے نام شو کرانا چاہتے ہیں تو کلر لسٹ اس لسٹ کے ٹائپ یہاں پر یہ ہے کہ سٹرنگ ہے تو یہاں پر ہم سٹرنگ کی ایک لسٹ بنا دیں گے ہم یہاں پر اس کو کاما سپریٹڈ سٹرنگ کے ساتھ بل کر دیں گے ریڈ ریڈ بلو آر جی بی اس لسٹ کو ہم ریٹرن کرا دیں گے کیونکہ ریٹرن ٹائپ بے لسٹ آف سٹرنگ ایکسپیکٹ کی جا رہے گے ریٹرن کلرز پروگرام کو ہم رن کریں گے ہمارے سامنے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پرنٹ نہیں ہوا بلکہ اس کی ٹائپ پرنٹ ہو گئی ہے کہ سسٹم.کلیکشن زیادہ نائے جاٹ لسٹ سسٹم.سٹرنگ اس کی ٹائپ ہے اب ہمیں یہ والی کلیکشن شو کرانے کے لیے یہ والی بیلیوز شو کرانے کے لیے فار ایچ کی لوب چلانی پڑے گی یعنی ڈیٹا کو پراسس کرنا پڑے گا تو اب ہمیں یہاں پر ضرورت پڑے گی ویوز کی اب یہاں پر ہم اس میتھڈ کی ریٹرن ٹائپ کو چینج کریں گے ایکشن ریزلٹ میں اور یہاں پر ویو ریٹرن کرائیں گے یعنی ڈیٹی ایمل کا پیج جو کہ سی ایس ڈی ایمل کے نام سے یہاں پر جانا جاتا ہے اب اگر ہم نے اس والے ویو کو کریٹ کرنا ہے تو بائی کنونشن اس کو ویوز کے اندر ہوم کے فولڈر میں موجود ہونا چاہیے ہم یہاں پر رائٹ کلیک کر کے ویو کو ایڈ کر سکتے ہیں آٹومیٹیکلی اس ویو کا نام انڈیکس ہوگا اور یہ ہوم کے فولڈر میں بائی کنونشن موجود ہوگا کیونکہ ہمارے کنٹرولر کا نام ہوم ہے تو یہاں پر ویوز میں ایک ہوم کا فولڈر ہونا چاہیے اور اسی ایکشن کے نام سے جو کہ یہاں پر انڈیکس ہے ویو کا پیج ہونا چاہیے اب یہ ہمارے پاس انڈیکس کا پیج ایڈ ہو گیا ہے اب ویو کو ہم نے کنٹرولر سے یہ ڈیٹا کیسے بھیجنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک میکنیزم ہے ویو بیگ ویو بیگ ڈاٹ یہاں پر ہم کوئی بھی اس ویریابل یا پراپرٹی کا نام رکھ سکتے ہیں ران ٹائم پر آٹومیٹیکلی ویو بیگ میں ایڈ ہو جائے گی is assigned to کلر آپ ویو بیگ کی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں ویو بیگ is a میکنیزم to transfer پاپرٹیز اور ویلیوز ویو بیگ میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک دو تین ویلیوز پانچ ویلیوز دس ویلیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ویو بیگ ڈاٹ میسیج is assigned to ویلکم اینڈ سو آن سو فورت فرانٹ اینڈ پہ یعنی ویو میں یعنی اس والے پیج میں اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ سمپلی لکھیں گے ویو بیگ ڈاٹ کلر لیسٹ جو کہ اس کا آپ نے یہاں پر پاپرٹی بنائی ہے اب یہ پراپرٹی ڈائنامک ٹائپ پراپرٹی ہے and it is the property of control base class ڈائنامک ٹائپ پراپرٹی کیا ہوتی ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز پری ڈائپ نہیں رکھنی ہوتی ہے آپ اس میں کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ویری فائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈائنامک property ہے جس میں رن ٹائم پر آپ کسی قسم کی پراپرٹی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سنٹیکس آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کلر رسٹ کے لیے loop چلانی پڑے گی at the rate of par age variable item in view bag dot اور یہاں سے ہم اس کو کپی کر لیں گے کیونکہ یہ variable کا name as it is ہو نا چاہیے paste let's say ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک unorder list create کریں اور اس میں تین colors کو شوق کرا دیں یہاں پر ہم لکھا اس loop سے پہلے اس ul کو close کیا ہم نے اس loop کے بعد یہاں پر ہم نے list item لکھا اور item میں موجود value کو access کا دیا اب ہم نے اس page کو run کیا تو یہ item تین دفعہ item print ہو جائے گا یہ دیکھیں item 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 print ہو گیا یہ کیوں ایسے ہوا کیوں کہ ہماری expectations یہ تھی کہ یہ اس والے item کو print کر دے گا لیکن یہ اس کو as a html contents لے رہا ہے تو html سے c sharp کی طرف switch کر نے کے لئے यह पर add the rate simple use होता है अब आप इसको rerun कर सकते है अब actual values print हो जाए और यह देखे आप के सामने actual values print हो गई है क्या view back के लावा भी mechanism है जिस के तू हम प्रांट end पर डेटा बिल्कुल है माडल है जो हम आने वाल लेक्जिस में discuss करेंगे अब हम एक और बात करेंगे http get और http पोस्ट की यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है और यह वाला मेथड का मकसद होता है कि यह वाला view हमें return करें यानि ब्राउजर से जो भी request होती है उसी के accordingly आपका view render हो जाएगा और आपके पास एक और request भी होती है htp जब आप data submit करेंगे तो आप htp post का method call होता है इसको हम एक example से समझ लेते है जैसे कि हमारे पास यह application है और इस में दो methods भी जा रहा है आथर टाइप का इसको हमने decorate किया हुए htp post जब हम पहली दफ़ा page की request करेंगे author info के page की जो यूज में author के folder मौजूद है तो यह method call होगा get का जो हमे response में यह वाला view render कराने के काम आएगा यहनी हमारा form render हो जाएगा जब हम form को fill करेंगे उसके बाद यह वाला method submit के button की क्लिक पर call होगा इसको हम देख सकते for the time being आप इसके code के अब हमारे पास form का index का method render हुआ है क्योंकि हमने default configuration में यही वाला view और controller specify किया हुआ है अब अगर हम author को access करना चाहते है तो यह हमारे पास author access हुआ और get वाला method call और display info के button को क्लिक किया अब जब हम इस button को क्लिक करेंगे तो data होगा submit यह data पॉस्ट अब http get नहीं बलके http post वाला method का होगा और यह आप देख सकते है इस के साथ ही हमारा यह lecture खतम हुआ stay blessed